ہلو گائز ویلکم ٹو کیپس لننگ اکیڈمی کیپس لننگ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا یہ کورس ہے وہ ہے لرن ایویڈے انگلیش لرن ایویڈے انگلیش کا مطلب ہے روزمرہ کی بنیاد پر انگلیش سیکھ لیں یہ وہ انگلیش ہیں جو روزمرہ کی حالات میں استعمال ہوتے ہیں جو مویز میں استعمال ہوتے ہیں جو امریکن اور بریٹش لوگ عام روزمرہ کی حالات میں استعمال کرتے ہیں تو اس کورس میں یہ مختلف کلاسز مختلف ویڈیوز میں ہوگا اس میں ہم وہ کامن سنٹینسز وہ کامن ایکسپریشنز وہ کامن فریزز ہم سکھائیں گے آپ کو جو امریکن انگلیش میں اور بریٹش انگلیش میں زیادہ تر عام طور پر استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں کورس کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو تین چیزیں ذہن میں رکھنا چاہئے نمبر ون ان میں اس طرح جملے ہوں گے جو کلیشی ہوں گے ان میں اس طرح جملے ہوں گے یا فریزز ہوں گے یا ورڈ جو سلنگز ہوں گے ان میں اس طرح ورڈز ہوں گے یا فریزز ہوں گے جو انفارمل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی ڈیفنیشنز کرتے ہیں we will define first those all that what is slang what is cliche and what is informal language so we will define them first یعنی پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کریں گے بعد میں اس کو شروع کریں گے تو پہلا ہے what is slang so slang کیا ہے so slang is informal word or expression that is not considered standard or appropriate for formal occasion slang ایسا لبز ہوتا ہے یا ایسا جملہ ہوتا ہے یا الفاظوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو خاص موقع پر یا مدبانہ موقع پر یا فارمل موقع پر وہ ہم standard consider نہیں کرتے وہ مناسب نہیں ہوتے یعنی slang ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کوئی خاص گروپ کسی ملک میں کسی علاقے میں خاص گروپ ان کو استعمال کرتے ہیں اور یہ خاص موقعوں کے لیے فارمل جگہوں کے لیے مثلا کسی میٹنگ میں یا کسی سپیچ میں یا جہاں پر کوئی gathering ہو وہاں پر ہم اس کو appropriate نہیں سمجھتے تو ان الفاظوں کو ہم slings کہتے ہیں یاد رکھیں slings کی الیدہ ڈکشنری ہوتی ہیں اور یہ standard words نہیں ہوتے اور ہر علاقے کے اپنے اپنے slings ہوتے ہیں اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے sling میں کہ ایک جگہ میں sling کا sling لفظ کا ایک معنی ہوگا دوسری جگہ میں یا کسی اور جگہ میں اس کا دوسرا معنی ہوگا تو slings جو ہیں یہ informal words ہیں جو standardized نہیں ہوتے جو formal occasion میں ہم استعمال نہیں کرتے مثلا یہاں پر دیکھ لیں my new friend is cool تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو نیا دوست ہے وہ بہت اچھا انسان ہے یا بہت handsome ہے تو cool کا مطلب ہے اچھا یا خوبصورت یا handsome ٹھیک ہے دوسری جملے کو دیکھ لیں I want to ride a limo تو limo کا کیا مطلب ہے limo جو ہیں یہ sling استعمال ہوتا ہے limoزین کار کے لیے limoزین گاڑی کے لیے اسی طرح my sister is working as a QC manager QC کا کیا مطلب ہے یہ sling کے طور پر ہم استعمال کرتے اس کو اور یہ ہے quality control QC کا کیوں کا مطلب ہے Q کا مطلب ہے quality اور C کا مطلب ہے control تو quality control manager اور یہ شارف فرم بھی ہیں یعنی slings شارف فرم بھی ہو سکتے ہیں sling اس الفاظ ہو سکتے ہیں جو روزمارہ کی حالات میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن formal occasion میں ان کو ہم استعمال نہیں کرتے اور زیادہ تر ان کو ہم written form میں جب ہم کوئی paper لکھتے ہیں یا exam میں answer دیتے ہیں questions کے تو ان میں بالکل ہم sling استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ زیادہ تر spoken English میں استعمال ہوتی ہے دوسرا ہے what is cliche cliche is an expression that has been worn out through constant use although they are common in speech they make writing seem style you should advise cliche and try to express your meaning in original ways یاد رکھیں کہ cliche ایک ایسا expression ہوتا ہے ایسا words لفظ ہوتا ہے یا word ہوتا ہے جو classic ہوگا classic کا مطلب ہے جو پرانا ہو چکا ہو اور یہ زیادہ تر پرانے زمانے میں لوگ استعمال کرتے تھے اس وقت میں یہ common ہوتے تھے اور یہ اکثر اس کا original meaning جو ہے یہ اس کو betray کرتے ہیں مطلب اس کی opposite ہم کرتے ہیں مثلا ہم اس سرکھ کر سکتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں جواد is as a red as a carrot تو یہاں پر original carrot کی طرح جواد ریڈ نہیں ہے لیکن یہ ایک clashy ہیں اور clashy کو آپ await کریں گے آپ اس کو formal موقع پر آپ استعمال نہیں کر سکتے لیکن انگلیش کے جو معیز ہیں یا british کے جتنے بھی لوگ جب وہ سامنے بیٹھتے ہیں جب وہ informal موقع میں مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بات کرتے تو زیادہ تر وہ clashy استعمال کرتے ہیں مثلا یہاں پر دیکھ لیں short but sweet یہ چھوٹا ہے لیکن لذیذ ہیں یا work like a dog وہ کتے کا طرح کام کرتا ہے تو work like a dog وہ کتے کا طرح کام کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک clashy ہیں ہم کہتے وہ کتے کی طرح ہم کہتے he is working very hard تو آپ clashy میں کس طرح کہیں گے he he works like a dog or he is working like a dog ٹھیک ہے now let's go next time نہیں ہے میں اس کو اور زیادہ explain کرتا تو advanced classes میں ان کو types کے بارے میں بھی وضاحت کریں گے ٹھیک ہے دوسرا ہے what is formal style and what is informal style جو جملے ہم ابھی آپ کو سکھا رہے ہیں یا تو وہ formal ہوں گے یا تو وہ informal ہوں گے تو formal اور informal نے فرق کیا تو پہلے وہ کرتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں formal language یا formal style formal language ایسا language ہوتا ہے جو زیادہ تر ہم formal situation میں formal occasion میں استعمال کرتے ہیں مثلا جہاں پر meeting ہو یا آپ speech دے رہے ہیں یا کوئی research paper آپ لکھ رہے ہیں تو وہاں پر ہم زیادہ تر formal English استعمال کرتے ہیں مثلا school میں business میں court میں یعنی essay اور academic جنہیں بھی papers آپ دے رہے ہیں اس میں بھی جو ہیں آپ مطلب formal language استعمال کر یا ایسا شخص جو آپ سے عہدے میں بڑا ہو تو مثلا ایک vip بندے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو آپ formal language استعمال کریں گے یا کسی queen کے ساتھ کسی prince کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ formal language استعمال کریں گے جب آپ کسی formal occasion میں کوئی speech کرتے ہیں تو آپ formal style استعمال کریں گے یا formal language استعمال کریں گے اس کے بعد ہے کہ informal کیا ہے informal جس کو ہم کہتے ہیں غیر مدبانا یا غیر رسمی language ہم اس کو کہتے ہیں ایسا زبان یعنی ایسے الفاظ یا ایسے جملے جو ہم friends کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارا جو friends ہیں ان کے ساتھ ہم اکثر limit cross کرتے ہیں تو ہم informal language استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور formal وہ ہے جو خاص occasion پر ہم استعمال کرتے ہیں ایک چیزی آپ پر بہت ضروری ہو یاد رکھے کہ formal جو language ہے formal وہ خاص موقع کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو formal occasions ہوتے ہیں informal جو ہم فرین کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں اور زیادہ طرف informal language جو ہیں وہ spoken form میں استعمال کرتے ہیں اور written form میں یاد رکھے written form میں آپ لازمی ضروری جو ہیں وہ formal language استعمال کریں مطلب جب آپ کوئی paper لکھتے ہو research paper لکھتے ہو dissertation لکھتے ہو جو بھی ہو تو آپ یاد رکھے you have to use a formal language ok now یہ جو آج کا class تھا یہ تا formal cliche کسی کہتے سلانگ کسی کہتے یہ پہلے پر اگلے class میں ہم class stepwise جو ہیں وہ جملے جو خاص خاص موقع پر American English میں اور movies میں اور اسی طرح British English میں استعمال ہوتے ہیں ان کے بات وہ ہم کہیں ساتھ اس کا تلفز ہے American English میں اس کا تلفز ہے اور British English میں اس کا تلفز یعنی how it is pronounced in American English and how it is pronounced in British English we will discuss them in the next video wait with us